ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف بی بی کے سر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھئی تم کماؤ میں تو کمیں نہیں کماؤں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو سارا دن چارپائی پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں اور بی بی کے سر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بس تم دو مجھے مال میں کام نہیں کروں گا پتہ نہیں ایسے مردوں کی غیرت کس طرح اجازت دیتی ہے کہ بی بی کو کمانے کے لیے بیج دی ہے فد بستر پر بیٹھے ہوئے اور ان کو طاقت بھی ہے نفتی اسمانی کے بیانات اور شریع سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمہ عائشہ سے سوال کیا کہ اے حضرت عمہ عائشہ آپ یہ بتائیں کہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ان کی عبابت کیا ہوتی تھی یہ وہی عربہ بن زبیر ہیں ایک مرتبہ انہوں نے بلکہ حضرت عمہ عائشہ نہیں ان کو کوئی چیز دی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لینا چاہتا جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو روایتی طور پر ہم کہتے ہیں نہیں 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 یہ ہمارا پکیا تکیا کلام ہوتا ہے دل اندر سے پکا ہوتا ہے لیکن نہ ہماری ضروری ہوتی ہے نہیں نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں نے کہا میری بات سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی کوئی چیز دینا چاہی تو میں نے نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ جو چیز بغیر مانگے مل جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی نہ نہ کیا کرو جو چیز تمہیں بغیر مانگے مل جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تو یہ عربہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حضرت امہ عشاء سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ کیا کرتے تھے آپ کی عمل کیا تھے شاید ان کا منشہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ لمی لمی عبادتیں کرتے ہوں گے راتوں کو مسلح بچھا کر اللہ کے حضور نوافل پڑھتے ہوں گے تو اس کے برعکس حضرت امہ عشاء نے جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ ان کے بیان کردہ سٹیٹمنٹ کو بیان کرنے سے پہلے ایک میں بات بتا دوں کہ یہ ازواج متحرات کا بہت بڑا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو زندگی ہمارے سم نے لاتے رکھی ہے ایک تو وہ زندگی ہے جو خارجی زندگی ہوتی ہے بی بی رازدار ہوتی ہے انسان کی بی بی ہمارے استحادت کہا کرتے تھے حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ کسی کو معلوم کرنا ہو نا کہ یہ بندہ ولی ہے یہ اچھا بندہ ہے تو دیکھو اس کی بی بی اس کی تعریف کرتی ہے ہی نہیں اگر اس کی بی بی تعریف کر رہی ہو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے بھئی اس کے معاملات ٹھیک ہیں سمجھو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخلوق میرا آیال ہے جو میرے بندے کے ساتھ میرے مخلوقات کے ساتھ بہتر ہوگا وہ سب سے بہتر ہے بہترین شخص وہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلو زندگی جو صحابہ کی نظروں سے اوجل تھی اس کو امہات المؤمنین نے امت کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لاتے اپنے جوتے کو خود مرمت کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جوتے کو مرمت ہی نہیں کیا کرتے تھے بلکہ کپڑوں کو پیمد بھی لگا لیا کرتے تھے اور دوسری حوایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے بھی دھو لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے کیا نمونا تھا میرا نبی جس نبی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی آج سورج کیا مان کرتا ہے کہ میں پوری دنیا کو روشن کرتا ہوں اے سورج تیرا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو میرے نبی کے قدموں کا ہے کہ جن کی برکت سے آج تجھے روشنی ہوئی ہے چاند کہتا ہے میں تو رات کو پوری پورا آسمان جو ہے وہ روشن کرتا ہوں ستارے کہتے ہیں کہ ہم تو مسافروں کو جو ہے وہ رستہ دکھاتے ہیں تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے کمال تو میرے نبی کا ہے جن کے وجود کی وجہ سے اس دنیا کو رونک ملی ہے اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار کتنا عجیب ہمارے سامنے کہ گھر میں آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی گھر کی صفائی بیویوں کے ہاتھ بٹھانے کپڑے دو نہیں جس چیز کو آج ہمارے معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی بیوی کا ہاتھ گھر میں بٹا رہا ہو کوئی بار سے مہمان آجائے لگا ہے کوئی رن مرید ہے یہ تو کوئی نہیں ہے یہ تو رن مرید ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ تو برطن دو رہا ہے یہ تو کپڑے دو رہا ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کی بیوی کوئی کچھ نہیں کرتی اور ان کاموں کو انہوں نے سمجھا کہ یہ عورتوں کے کام ہیں اللہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہمیں یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں اگر یہ عورتوں کے کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیوں کر رہے ہیں میرے بھائیوں جس نبی کو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا ہو کہ جس کے لیے کائنات کو روشن کیا گیا کائنات کو بنایا گیا کیا ان کے صحابہ جو ان پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے چوبیس گھنٹے صرف اشارے کے منتظر ہوتے تھے اور اپنی گردنے کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے ایک مرتبہ اگر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محمد ہے آپ نے امتحان کے طور پر فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو فوراں تلوارو بھائی چل پڑے آپ نے فرمایا واپس مڑا میں قتل نہیں کرواتا میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا کہا اللہ کے رسول آپ کے اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو یہ جسمہ تھا صحابہ میں وہ اپنی جانوں کو پغمبر کے نام پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتے تھے اللہ اکبار تو جس نبی کے اتنے جانسار صحابہ ہوں تو کیا وہ ان کے لیے کپڑے نہیں دو سکتے تھے گھر کے صفائیاں نہیں کر سکتے تھیں جن کی ازواج متحرات اتنی محبت کرنے والی تھی اور آپ کے خوبصورتی کے قصے حضرت عمیہ اور آپ کی اشار آپ سے منطور ہیں اور کہا کرتی تھی زلحہ کی سہیلیوں نے زلحہ کی سہیلیوں نے زلحہ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق کہا تھا اور تانہ دیا تھا کہ تو یوسف علیہ السلام پر عشق ہو گئی تو اس نے ایک میفل سجائی اور میفل کے اندر اس نے پھل رکھے اور ہاتھوں میں چھنیاں دی ان کی اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ باہر نکلو جب وہ باہر تشریف لائے تو جتنی بھی سہیلیاں بیٹھی تھیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا تھا اما عشق کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے اگر یوسف علیہ السلام کے دور میں زلحہ کی سہیلیاں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے کو چید لیتی اتنا حسن اللہ رب العزت نے اطاف رہا ہے تو وہ ازواج متحرات جو اتنی محبت کرنے والی ہیں ان کی مجودگی میں آپ گھر کا کام کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا میسیج ہے ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ انسان کو جتنا بڑا مرتبہ اور مقام مل جائے اللہ جتنا بھی بڑا عوضہ دے دیں وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں آر نہ سمجھے وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں مفتی ہوں میں تو محدث ہوں میں تو حافظ قرآن ہوں میں تو وزیر آدم ہوں میں تو چودری ہوں علاقے کا میرے بڑے بڑے خدام گھر میں بیٹے ہیں میں گھر کی سبائی کیوں کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کائنات میں اللہ کے بعد کون بڑا ہو سکتا ہے جس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبر اور رہنبہ اور نبی بنا کے بھی جا گیا آپ اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں آر نہیں سمجھتے ہیں اور آج کا مرد اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے میں شرم کیوں محسوس کرتا ہے اللہ اکبر پاکستان میں ہمارے ایک صاحب تھے اپنے بچے اٹھانے میں ان کو شرم آتی تھا تو جب بھی باہر جاتے کسی دوسرے کو کہتے ہیں میرے بچے اٹھاؤ ایک دن وہ میرے ساتھ تھے تو کسی کو کہہ رہے تھے میرے بچے اٹھاؤ میں کہا بچے کس کی ہیں اس کی ہے تمہارے ہیں کہتے ہیں میرے ہیں کہتے ہیں نہیں شرم آتی ہے تو میں نے تو اس کو جواب وہ دیا جو میں ابھی کیمرے بھی نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے کہا تمہیں اور کام ہو کہ اندر شرم نہیں آئی اٹھانے میں شرم آتی ہے تمہیں انبیاء علیہ السلام سے بڑا کون ہے انبیاء علیہ السلام بزاروں میں کھانا خریدنے کے لیے بھی جاتے تھے خرید فروت کے لیے جاتے تھے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بزاروں میں گنتا ہے تو بزاروں کے اندر انبیاء جاتے تھے چیزیں لینے کے لیے آج کے پیر صاحب کو کہیں کہ جائیں باہر نکلیں مولوی صاحب کو کہیں جائیں باہر نکلیں اپنی شاپیں خود کریں مریدین کو تنگ نہ کریں لیکن ایسا کام نہیں ہو سکتا بہت مشکل کام ہے یہ دو چیزیں آپ کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے روکتی ہیں لوگوں نمبر ایک یا سستی یا کاہلی یا پھر تکبر آپ کو روکے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ما دی اللہم اینی اعوذ بکا من العجز والکسل اے اللہ میں عاجزی سے و سستی سے پناہ مانتا ہوں یہ بہت بڑی بیماری ہے یہ سستی کہا لی کہ انسان گھر میں بیٹا ہوا ہے اگر آپ اقلی طور پہ سوچیں گھر میں انسان بیٹا ہوا ہے بی 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 ہوئی ہے وہ بھی انسان ہے سامنے بیٹھے جا میرے بس اپنی لائکیا میرے کپڑی اس نہیں کرو میرے لئے فلان چیز لے کے آؤ یہ سستی نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ بھی آپ جیسی انسان آپ اس کو حکمان کہہ رہے ہیں کہ جو بھئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہنا غلط ہے بھئی لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تب بی بی جنے نو آکے جا پاڑی لائکا تھا بھیر وہ تھا موچھوں کو تاو دے گا کہ تیری کیا جروت میں دخامن ہوں تو میں تمہارا لیے پانی لے گیا ہوں ایسا بات صحیح کرو ایسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کپڑے اس طرح ہم بی بی کو کہتے ہیں برطن دونے ہو میں کچھ سے کبھی آتنا کہوں یہ وہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کبھی ہم نے یہ بھی ہم کبھی یہ بھی سوچ نہیں ٹھیک ہے ہم باہر کام کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں عورت کا کوئی کام نہیں گھر کے صفائی پوری ایک پوری ذمہ داری ہوتی پوری ایک رسپونسیبیلٹی ہے اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ بٹھا دیں گے اور نیت کیا رکھیں میں نبائی ہو نیت یہ رکھیں یا اللہ میں برطن اس لیے دو رہا ہوں یہ تیرے نبی کے سنت واشم مشین میں میں اپنے کپڑے اٹھا کے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یا اللہ تیرے نبی میں یہ کپڑے بھی دوئی تھے میں گھر کے صفائی کرنا ہوں اس لیے کہ تیرے نبی کے سنت ہے آپ کے کپڑے دھونا برطن دھونا گھر کے صفائی کرنا بیوی کے ہاتھ بٹانا یہ آپ کا کام عبادت بن جائے گا اسلام نے تو سستی کی بیکارٹ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سرپہ محبت تھی پھر بھی آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں جب لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں میں جب ان سے یہ بات کوشتا ہوں کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے مجھے نفرت ہو جاتا ہے جو یہ کہے کہ میں گلنا ہوں کہ یہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف بیوی کے سر پہ بیٹے ہوتے ہیں کہ بھئی تم کماؤ میں تو کم میں نہیں کماؤں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو سارا دن چارپائی پہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں اور بیوی کے سر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بس تم دو مجھے مال میں کام نہیں کروں گا پتہ نہیں ایسے مردوں کی غیرت کس طرح اجازت دیتی ہے کہ بیوی کو کمانے کے لیے بیج دی خود بسپر پر بیٹھے ہوئے اور ان کو طاقت بھی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک نوجوان تیز نے دوڑ رہا تھا صحابہ نے کہا کہ اے کاش اس نوجوان کی وردش اس کی ایکسسائز اس کا دوڑنا کبھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہوتا ہم نے فرمایا رک جاؤ ایسا نہ کہو اگر اس نوجوان کی تگو دو بیوی بچوں کے کمانے کے لیے یہ وردش کر رہا ہے تا کہ یہ فٹ رہے تا کہ یہ سیت مند رہے اس کا یہ دوڑنا اس طرح ہے جس طرح یہ اللہ کے رستے میں پھر آم نے فرمایا کہ اگر اس نوجوان کی تگو دو اس لیے ہے کہ اس کی اس کے والدین جو ہے وہ ان کی خدمت کروں فرمایا کہ یہ اللہ کے رستے میں لیکن اگر اس کی یہ تگو دو اور اس کا یہ دوڑنا اور وردش کرنا اور ایکسسائز کرنا فخر کے لیے ہے تو پھر یہ شیطانی رستے پر ہے جو آدمی گھر کا کام کرتا ہے گھر کا خیال کرتا ہے گھر کی سفائی کرتا ہے اس کا وہ عمل اگر یہ صرف اسلام جو ہے یہ نگاہ اپنی زابیہ نگاہ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنی زابیہ نگاہ کو چینج کر لیں صرف نیت چینج کر لیں گھر میں کچھ چیز پڑی یہ اٹھا دیں اے اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں آپ کے نبی نے کی ہے آپ کا وہ عمل عبادت بنے گا صرف نماز مسجد میں آکے پڑھنے کو عبادت سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے کہ صرف ہم مسجد میں ہی جا کے نماز پڑھیں گے نماز پڑھنا پرز لیکن یہ سمجھنا کہ نماز کے علامہ ہم سباب نہیں کما سکتے گروہ کے اندر ہزاروں کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کریں گے تو ہمیں سباب میں لے گا تو یہ دعا علیشہ ذہن میں رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسلی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے دو کام آپ کو ہاتھ سے روکتے ہیں میں نے بیان کیا تھا ایک انسان اپنے یعنی سستی انسان کو سستی روکتی ہے اور نمبر دو تکبر آج ہمارے معاشرے میں معاشرے میں مولوی کو پیر کو اور دیندار لوگوں کو ایسا جکڑ دی ہے کہ اب وہ بزار میں اپنی چیز نہیں اٹھا سکتا شرم آتی ہے کیونکہ موری دین ہے ایک بزرگ گئے ادھر عمرے پہ یا حج پہ گئے واپس آئے یہ تو موری دین نے پوچھا حضرت ہمارے لئے کوئی دعائیں کی ہیں انہیں کہا دعائیں تو بڑی کی ہیں بددعاں بھی بڑی کی دیا دعائیں بڑی کی ہیں بددعائیں بھی بڑی کی ہیں انہیں کہا جی دعاں تو سمجھ جاتی ہیں بددعاں نہیں سمجھا رہی انہیں کہا بددعاں اس لیے کہ تم نے صبح شام مجھے دباہ 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 کے عادت ڈالی ہوئی تھی اور ادھر تو کو بڑی نہیں مکہ میں بددعاں کرتا تھا اللہ انہوں نے تباہ کرے جنہوں نے عادت پاچھوڑی یہ دعائیں بھی یہ ہمارے معاشرے نے ایسا دباہ دیا ہوا ہے اور ادھر تو ہم لوگ الحمدللہ کام نہیں کرتے جب میں نے کام شروع کیا مجھے لوگ بڑے عجیب طریقے سے دیکھتے ہوتے تھے کہتا مفتی صاحب بیگ چکے بیگ چکا تو انبیاء علیہ السلام نے تو جو ہے وہ بکریوں چرائی ہیں اس میں کیا آئے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجدوں میں جو لوگ بیٹے ہوتے تھے تسبیعوں رول لے ہوتے تھے فرض نماز کے بعد لمی لمی تسبیعوں اور پھر تسبیعوں کی پتے کیسے ہو دی دی سارا سارا دن اٹھی بیٹھے رہے ہیں بے لے حضرت عمر کوڑا اٹھاتے تھے کہتا تھا اٹھو یہاں سے جاؤ جا کے باہر کماؤ خدا آسمان سے من و سلوہ نہیں اتارے گا تمہارے لئے تمہیں کمانا پڑے گا یہ دنیا کی ریت ہے اور مسجدہ دی ترہما وہ تھا اللہ معاف کرے مسجدہ میں اس بیہ کا بندہ اکی میں تنہا پوری ہو جائے تھا وہ ہی نہیں سکتا آج کا جڑی ہے اللہ جاؤنے میں آپ کو باہرم نکلنا پڑتا ہے بھائی اکاؤنٹوں میں لاکو لاکو پاؤنٹ پڑے ہوئے ہیں لیکن مولوی صاحب کو دینے کے لیے منیموم ویج بھی نہیں ہے ایک منٹ اوپر نیچے ہو جائے بس سختی آگئے ایک منٹ اوپر ہو جائے الحمدللہ ہمارے یہاں جو ساتھی ہیں وہ بڑا تعامل کرتے ہیں ان کو کوئی اس طرح کی عادت نہیں ہے لیکن دوسری مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ کچھ سیکنڈ ان کو پہلے مسلح بھی ہونا چاہیے اگر وہ ادھر ادھر ہو جائیں تو ان کی سختی آ جاتی ہے تو بھائی یہ ایک دنیا دنیا کی ایک رید اور دنیا کی ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ صاحب نے بڑا ہے تو میسیج آج کا یہ دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ عزت نے ہمیں بہت ساری اپرچونٹیز دی ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے نیکیاں حاصل کریں کل قیامت کے دن انہی نیکیوں کے لیے میں اور آپ ترسیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایک بندہ ایسا ہوگا اللہ اعلان کریں گے کہ جاؤ ایک نیکی لے آؤں گا تو میں بخش دوں ایک نیکی لے آؤں گا تمہاری بخش وہ سب کی منتیں کرے گا ماں کے پاس جائے گا باپ کے پاس اللہ وہ ماں جو رات کو سوتی نہیں تھی بچے کے بچہ تڑپتا تھا تو وہ زیادہ تڑپتی تھی وہ ماں کہے گی نہیں کوئی ہے نہیں نیکیاں مجھے دے باپ کہے گا میں تو نہیں دے سکتا ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس کی ایک ہی نیکی ہوگی وہ گئے کہا یار میں تو ویسے ہی جنہ میں جانا ہے میں نے ایک نیکی ہے تو لے جا جاؤ تیرا کام ہو جائے اللہ تو علیم و بزاد صدور ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ دونوں کو بنائیں گے قربانی دیا جا میں نے تمہیں بخش دیا ایک ایک نیکی کل قیامت کے دیوئی انسان ترسے اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیز ہے